ان کے لب رنگی کی یہ ٹھابریں تھی کہ جس نے میں انشاءاللہ یہ کہی ویڈی کو کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس میں سمجھانے کی کہ کونڈوں کے آخر نیاز کا کیا مسئلہ ہے اس میں کیا کام کرنے چاہیے کیا نہیں کرنے چاہیے خواتین سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے سوالات ہیں اسی کے زمن میں کہ جو خاتون ہے اگر حالت حیز میں ہے تو کیسے چھو سکتی ہیں کھا سکتی ہیں اور بہت سارے معاملات میں اس سب میں انشاءاللہ مکمل جواب دوں گا سب سے پہلے یہ کہ کونڈے آخر چیز کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو کیونکہ یہ ویڈیو خاص سننیوں کے لیے تو میں اس میں زیادہ اسپلین کروں گا لئے وہ تو جانتے ہیں کہ نیاز فاتحہ کرنے کرانے والے خوش عقیدہ اولی اللہ سے محبت کرنے والے سننی مسلمان ہیں بعض چوبیس نمبروں کے اس میں زیادہ پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ کونڈے قرآن میں کہاں لکھے حدیث میں کہاں لکھے تو فلال ابھی اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے تو یہ کہ ایک عیسال سواب ہے یعنی اپنے عمل کا نیک عمل کا سواب دوسروں کو بخشنا اس کو ہم لوگ نیاز کہتے ہیں اور کونڈے بھی ایک عام نیاز ہی کی طرح نیاز ہے مگر یہ کہ کوئی دن کسی خاص بزرگ کی طرف جو ہے منصوب کر دیا جاتا ہے کہ کونڈے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو کے ہیں گیارمی غوث آزم کی ہے بارمی حضور علیہ السلام کی اور ابھی چھٹی نکلی ہے خواجہ غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ نو کی تو اس اعتبار سے ان کو نام تبدیل ہو جاتے ہیں کہ یہ کونڈے ہیں یہ گیارمی ہیں یہ چھٹی ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ کھانا ہو یا آدمی کے جیسا بھی اس کے حیثیت ہوتی اس کے مطابق وہ عیسال سواب کرتا ہے پیسے خرچ کر کے اور اپنے نیک عمل کا سواب ان بزرگوں کو پہنچاتا ہے اسی کا نام نیاز ہوتا ہے بس یہ کہ ہر بزرگ سے منصوب ہونے کے بس اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے جیسے آپ جو روٹی سارن کھاتے ہیں وہ دوپیر میں کھاتے ہیں تو اس کو آپ لوگ لنچ وغیرہ بولتے ہیں شام میں کریں گے تو اس کو ڈینر بولیں گے یعنی کام کھانا وہی چیز ہے لیکن وقت کے چینج ہونے کے اعتبار سے اس میں لنچ اور ڈینر اور ناشتہ حالکہ اس میں کچھ چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں مگر اصل اس کی یہی ہے کہ وہ چیز کھانا ہی ہے اور پیٹ بھرنا ہے اسی کا مقصد ہوتا لنچ اور اسی کا مقصد ہوتا ڈینر اب یہ کہ نیاز ہے اس حال سواب ہے اپنے عمل کا سواب کسی کو بھی پہنچانا ہے ان کو سواب پہنچانے کی نیت سے کوئی بھی عمل کیا جائے گا اس کو نیاز کہہ دیں گے بس اور کونڈو کی گئے امام جعفر کے مہینے میں یاد کی جاتی ہے اس لیے یہ تو ہی اس کے اصل کی بات اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ کے اوپر کے بہت سی جگہ اکثر معروف جو ہے وہ بائیس تاریخ ہے یعنی بائیس رجب اور بہت سے لوگ کہتے ہیں پندرہ رجب تو ان دونوں میں کافی کنفیوزن رہتی ہے دیکھیں کہ اصل جو علماء میں تو اس میں اختلاف ہے کہ بائیس اور پندرہ لیکن بہتر یہی ہے کہ پندرہ رجب کوئی کونڈے کرایا جائیں یہ بہتر اور سب سے اچھا طریقہ ہے اگر کسی کے پاس انتظام نہیں ہوتا پندرہ میں یا بائیس میں اس نے اس کا ارادہ بائیس کرنے کا ہے کیونکہ یہ کوئی ایک آدھ گھنٹے کی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی فٹا فٹ اس کو کر لے گا تو انتظام وغیرہ کرنے میں یا جیسے بھی اس کو پکانے میں دشواری اور بائیس کو کرنا چاہے تو کوئی حرز نہیں مگر یہ کہ امام جعفر رضی اللہ تعلیم کی جو وسائل مبارک کی تاریخ ہے اس کے اندر اختلاف ہونے کے بیئے سے اکثر علماء کا کول یہ پندرہ ہی تاریخ کو ہے لہٰذا پندرہ تاریخ کو کونڈے کرے جائیں اور اگر کوئی بائیس کو کرتا ہے اور اس کو سمجھا دے جائے کہ بائیس کو کہ بدلے اگر آپ پندرہ کرتے ہو زیادہ بہتر ہے اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو کسی طریقے کوئی گھر میں یا باہر سنا ہوگا تو وہ بھی درست ہے اور وہ ہی زیادہ درست ہے کہ کوشش کرنی چاہیے پندرہ رجب کو ہی کریں ابھی کیونکہ شاید پندرہ میں ابھی ہے کافی ٹائم پندرہ رجب آنے میں اس ریکارڈنگ کے دوران تو کافی ٹائم ہے اب اس کے اندر کچھ بات ہوتی ہے کہ کونڈوں کی نیاز کتنی کرنی چاہیے بہت سارے لوگ یہتے ہیں کہ سوا کلو کے کرنے اور آئندہ اس کو ایک کلو بڑھانا ہے آئندہ پھر اس کو آدھے کلو بڑھانا ہے تو اس کے اندر منت مانگ لیتے ہیں تو اس کے اندر منت مانگ کر آئندہ کے لیے اس منت کو مکمل کرنا پورا کرنا یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ نے اس بار پانچ کلو کے کریں اگلی بار نہیں ہے اتنا کوئی انتظام صرف ایک کلو کے کریں گے تو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں مستحب چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو مستحبی کے درجے پر رکھنا چاہیے کوئی فرض واجب لازم نہیں اور نہ اس کی مانگی گئی منت فرض ہو سکتی نہ واجب نہ لازم یاد رکھیں کہ کونڈوں کی جو منت مانگی جائے گی اس کو مکمل کرنا ہے ورنہ کچھ غلط ہوگا گناہ ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے منت مانگی کہ میں اگلے کونڈوں اگلے سال کونڈوں میں دس کلو کے کونڈے کرواؤں گی یا کرواؤں گا اور اگر اس کا کام نہیں ہو پائے وہ نہیں کرواتا تو پھر لوگ پوچھتے کہ اس میں کوئی گناہ ہے یا نہیں ہم کیا کریں اس کے بدلے میں کچھ نہ کریں آپ کوئی اس میں گناہ نہیں آپ نے مانگی انتظام نہیں ہو پائے یہ کوئی شرعی منت نہیں تھی اگر پوری نہیں ہو پائی کہ آپ کو دس کلو کے گنڈے کی نیاز کرانی ہے اگر نیاز کی منت مانگی ہے پوری نہیں ہونے کے انتظام ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا آہاں جتنا انتظام ہے اتنا کر لیں ایسا بھی نہیں کی جی دس کلو بولت نہیں ہو سکتا تو آدھا کلو کی بھی نہیں کر پائیں گے جتنا انتظام کر لیں اس میں گناہ کچھ نہیں ہوتا یہ وہ منت سے تعلق اس کا تاریخ سے ریلیٹڈ بات ہو گئی اور اب یہ کہ اگر یہ منت مانگتا ہے کہ جی اگلے سال ایک کلو بڑھاتے ہیں انتظام ہے بڑھا لے تو کوئی حرض نہیں اگر منت پورا کرنا لازم نہیں ہے لیکن اگر بہت آسانی سے پورا کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ کر لے کیونکہ اس میں فائدہ یہ کوئی نقصان نہیں ہے بھئی ایک کلو کے کونڈے پچاس اگر لوگ کھائیں گے پچاس بچے کھائیں گے اب اس میں اگلے سال دو کلو کا ارادہ رکھتے ہو کہ بس زیادہ مسلمانوں کھلاؤں گا تو یہ نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جو ہے نا عامال کا دار و مدار یہ نیتوں کے اوپر ہے کہ جیسا بندہ نیت کرے گا کہ بھئی میں پچاس کلو بڑھاؤں گا یا پچاس کلو کے ہی کراؤں گا پورے علاقے کو کھلاؤں گا تو جتنا ایمان دین کے اندر تو کھانا کھلانا پلانا یہ بہتر دین اس کو بتایا گیا ہے تو اس اعتبار سے اس میں بھی کوئی حرجنی اگر کوئی بڑھانا چاہے تو اب یہ بڑھا لیا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کونڈے باہر نہیں لے جا سکتے یہ کچھ خرافات اس کے اندر مکس ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے کونڈے باہر لے جائیں گے جہاں پہ نیاز ہوگی وہی پہ بیٹھ کے کھائیں گے تو یہ بھی ایک عام نیاز ہی ہے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منصو کے تو کونڈے ہیں یہ کوئی الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو لوگ بنا دیتے ہیں یا بنا لیا ہے اس کو کہ وہیں بیٹھ کے کھانا ہے جہاں پر نیاز دیئے اس کمرے سے باننے لی جانا گھر سے باننے لینے یہ بھی ساری چیزیں بے اصل ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں اب اس میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ تھوڑی ٹکیا جو ہوتی ہے کبھی ایسی خستہ بھی بنتی ہیں کہ اس کو توڑتے وقت اس کے ذرات کو گرنے کا اندیشہ رہتا ہے اس لحاظ سے بزرگانے دین نے ہو سکتا ہے کسی اقل والے نے یہ ترگیب کری ہو کہ بچوں کو یہ سمجھانے کے تو بار سے کہ بیٹا باہر لے کے نہیں جاتے اسے یہیں بیٹھ کے کھاؤ تاکہ وہ یہ سمجھ جائے کہ باہر جا کے کھانا نہیں ہے اور یہ توڑے تو یہیں گرے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں ان کو اگر اصل بتائی جاتی ہے تو اس سمجھتے نہیں ہے تو ان کو ڈرائے جاتا ہے اب جیسے بچہ اگر شام میں باہر جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ باپا پکڑ کے لے جائیں گے باہر مت جاؤ بیٹا وہ بورا لے کے گھوم رہے ہیں بچوں کو بند کر کے لے جائیں گے ایسا کچھ ہوتا تو نہیں ہے لیکن مقصد کیا ہوتا ہے بچہ روک جائے گا اس اعتبار سے کہ اس کے ڈر سے تو اس لئے ان سے کہتے ہیں کہ اس کو باہر جاگے نہیں کھانا تاکہ بچے بیٹھ کر پلیٹ میں کھائے اور اس کے ذرات تکڑے توڑتے وقت گرے مجھے سمجھ میں آتا کہ شاید اس کی یہی اصل ہے کہ جس کو منع کرتے ہوں گے بچوں کو لے جانے پر پھر یہ رواز دیرے 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 جو ہے نا ٹول پہ چڑ گیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آنے لگی کہ ہو سکتا ہے باہر نہ لے جاتے ہو تو اس میں کوئی اصل نہیں ہے کوئی بڑا سمجھدار ہے بینا گرائے کھا سکتا ہے تو باہر لے جا کے کھائے لیکن یہ کہ چلتے پھرتے کھائے گا ہاتھ میں کھائے گا تو اس کے ذرے گرنے کا اندیشہ بالکل ہے آپ گھر لے جائیں گھر پہ کھا لیں کمرے سے باہر نکال لیں وہی بیٹھ کے کھالیں گرنا نہیں چاہیے بہرحال وہ گرنے کے اعتبار سے اس کو جو لوگ منع کرتے ہیں تو وہ بالکل اس نیت سے ہی کرتے ہوں گے مجھے امید ہے کہ وہ گرتے ہیں اور یہ تجربہ بھی ہے کہ ہاں وہ توڑتے وقت گرتے چھوٹے بچے زیادہ پھیکیں گے تو رسکی بید بھی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ میں بیٹھ کے کھاؤ اب رہا خاتون کے متعلق کے عورتیں اس کونڈے کی نیاز کو پکا سکتی ہیں اس میں حصہ لے سکتی ہیں یا اس میں قریب میں بیٹھ کر لوگوں کو کھلا سکتی ہیں یہ بھی ایک رواز ہوتا ہے اور دراصل اس میں کچھ تو آداب ہے میں اس پہ نہیں کہوں گا کہ اثر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ باعدب بانصیب ہوتا ہے اگر کوئی نیاز سے پہلے خاتونوں کے اندر یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں تھوڑا عدبدار زیادہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ مردوں کے مقابلے کہ جب تک وہ نہائیں گی دویں گی نہیں تو اس پہ نہیں بیٹھتی ہیں تو یہ طریقے کار میں کوئی حرز نہیں ہے جبکہ اس کو یہ لازم نہ سمجھے کہ نہائے بغیر نہیں بیٹھ سکتا ہے یہ نہ سمجھے اپنی دل جوئی کے لیے خوشی کے لیے کہ بھئی چلو بزرگان دین کی نیاز ہے ان کا عدب ہے اولی اللہ کے عدب کرنے والے پھر وہ نہا دھوکے بیٹھتی ہیں نہانے سے پہلے نہیں بیٹھتی تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ لازم نہ سمجھے تو اس اعتبار سے جو اسلامی بہنیں ہیں وہ غسل کر کے ہی وہاں بیٹھیں گی اور اس کام سارے اچھے ہیں اس میں کوئی اعتراض والا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک اس کو لازم نہ سمجھا جائے اب رہا یہ ہے کہ ناپاک عورتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ اس کھانے کو بنانے سکتی ہیں ایسا رواز ہے تو یہ چیز غلط ہے کوئی عورت حالت حیز میں ہے اور وہ کونڈوں کی نیاز میں اگر حصہ لے چاہیں ٹکیا کہ تلنے ملے نکالنے ملے آٹا گھوننے ملے تو اس میں کوئی غرابی پیدا نہیں ہوتی کھانے کے اندر اور نہ ہی اس کی نیاز پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا حالت حیز میں عورتیں گھر کا بھی کام کرتی ہیں کھانا بغیرہ بناتی جب وہ بھی جائز ہے اگر کھانا ناپاک ہی ہونا ہوتا تو پھر باقی کھانے بھی ناپاک ہوتے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسلامی بہنیں کس طرح سے یعنی کریں اگر حالت حیز میں ہے تو بھی وہ نیاز بنا بھی سکتی ہیں اور پکا بھی سکتی ہیں کھلا بھی سکتی ہیں کیونکہ جس کونڈوں پر وہ نیاز دی جاتی ہے یعنی جو اسیل سواب ہوتا اس کے نزدیک وہ بیٹھنا نہیں چاہتے لوگ چاہتے نہیں کہ خاتون بیٹھے وہاں پر خاص طور سے حالتیں جو ہے اس میں ہوگے ناپاک ہیں وہ نہیں چھوے گی تو ایسے بھی نہیں ہے اگر چھو لے گی دے دیں گی کھا لیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا اگر گھر میں دوسری موجود ہے وہ نہ کرے وہ بیٹھیں عدب کے اعتبار سے تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی سختی نہیں مطلب یہ کہ اس کو نا جائز نہ سمجھے گی بھئی میں چھو نہیں سکتی گناہ میں لے گا یہ تصور نہ رکھے بھئی سمجھے جی ٹھیک اگر وہ پاک ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر بیٹھے کیونکہ یہ زیادہ مناسب بھی ہے مگر یہ کہ ناپاک کا عورت کا بیٹھنا کونڈے کھلانا کونڈے دینا یا اس کو چھونا یا پکانا یا کسی بھی جائز کام کے اندر دخل کرنا بھئی یہ کہ قرآن پاک نہ چھونا ہو نہ قرآن پاک پڑنا ہو جو کھانے پینے سے متعلق جائز باتیں میں ان کی بات کر رہا تو اس کے اندر بھی کوئی حرض نہیں ہوتا تو اسلامی بہنے بھی اس کو بچوں کو دے سکتی ہیں کھلا سکتی ہیں تو منت سے متعلق بھی ہو گیا باہر لے جانے اس کے بارے میں بھی اور شاید کچھ ایسے ہی اس میں سوال تھی نیاز وغیرہ گاب رہا کچھ یہ کہ نیاز دینے کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو میں کیونکہ یہ بہت بڑا جواب ہو جائے لوگ تھوڑا پریس کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا دوں گا کہ خاتون بھی نیاز دے سکتی ہیں تو اس کے نیاز کا طریقہ کا ہے فلال میں اس میں چھوٹا سا ارز کر دوں کہ اس کا بھی نیاز کا طریقہ کار کوئی خاص نہیں ہے کہ کوئی مقصود صورتیں ہو نیاز کیا ہے کہ جتنا قرآن مقدس آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ دیجئے اس کو اسال سواب کر دیجئے جس کو کچھ نہیں آتا تو وہ چاروں کل پڑھ دے چاروں کل یعنی چاروں کل بھی نہیں پڑھ سکتا تو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کو بارہ مرتبہ پڑھ دے اور وہ اسال سواب کر دے اللہ تعالی جو کچھ میں نے پڑھا اس کا سواب حضور علیہ السلام جلے کے سارے مسلمانوں کو خاص کر امام جعفر رضی اللہ تعالی تو جس کا نام آپ خاص کر میں لے لیں گے اس کے نام گنیاز ہو جائے گی بس کر دیں اور اس کے بعد کھانا تقسیم کر دیں اور کونڈوں میں یہ جو مٹی کے کونڈے اس کو پاک کرنے کا بھی مجھے یاد آگیا ایک سوال تھا ہے کہ اس کو پاک کرنے کچھ طریقہ لوگوں نے الگ الگ کر رکھا ہے کوئی دعا ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی نہیں ہے بازار سے لائیں سادھے پانی سے دھولیں وہ ٹھیک ہے اب اس کے تک کھیر پوڑی بنائیں یہ ٹکیا بنائیں جو معروف ہے ہر جائز کھانے چل جائے گا اگر آپ کونڈوں میں بریانی بھی بنا لیں گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ کونڈوں کی نیاز نہیں ہو سکتی نیاز تو جو قرآن پڑھ کے بخشیا گیا یا جو قرآن کی یہ صورت ہے وہ نیاز ہے کچھ اس میں عجیب طریقے کار ہوتا ہے اس کو دھونے کا ساف کرنے کا پاک کرنے کی کوئی دعا کوئی طریقہ کوئی جملے بولتے ہیں یاد نہیں آرہے مجھے وہ کیا عجیب سے جملے بولتے ہیں کچھ تو اس سے پاک کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کونڈلا کے دھویں مٹی میں کریں بھی ضروری نہیں ہے سٹیل پیتل تامباد جو بھی ہو جائز برطن اس کے اندر کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کے اندر ممانیت نہیں ہے اور مٹی میں ہی بنے مٹی میں وہ کھیر جمانے کے اعتبار سے کہ پہلے کھیر پوری جو جمانے کے اعتبار سے مٹی کا استعمال ہوتا تھا لیکن اب ٹکیا چل گئی تو وہ سلور کے بھگونے میں بھی تیار ہو جاتی ہے اور ہوتی بھی ہیں اکثر تو یہ سارے معاملے ہیں اس میں ضروری بھی نہیں کیا بنانا ہے ضروری بھی نہیں اور کسی کے پاس انتظام نہیں ہوتا تو وہ بالکل محروم رہ جاتا ہے کہ جیس سال تو کونڈوں کا انتظام نہیں ہے اگلے بار کریں گے کونڈوں کا انتظام نہیں ہے کوئی بازار سے مٹھائی وغیرہ بھی دس بیس روپے کیا جائے گی ضروری نہیں ہے کہ گھر میں پکے وہ نیاز ہو جائے گی تو بھی کونڈے ہو جائیں گے یعنی یہ تو نیاز کونڈوں کی جو مشہور ہے امام جعفر کی وہ نیاز تو ہو جائے گی تو گھر میں زردہ بھی بن جائے گا حلوہ بھی بن جائے گا اس دن کونڈے نئی بنیں گے تو بھی صحیح ہے بازار سے آ کر نیاز دل جائے گی تو بھی صحیح ہے اور کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے مثال کے طور پر تو آپ ویسے ہی صورتیں پڑھ کے قرآن مقدس کی سالے سبب کرتے ہیں یہ بھی نیاز ہو جائے گی کھانے کو آگے رکھنا لازم نہیں ہے لیکن یہ کہ ترقیب کو ختم نہیں کرنا چاہیے لازم نہیں اسے مطلب یہ نہیں کہ میں یہ ترقیب دلا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے تو مت رکھو بھائی مستحب کام کرنے ہی کے لیے ہوتے ہیں انتظام ہے تو بلکل رکھو آپ کی نسل در نسل اس کو دیکھے گی کہ ہمارے ماں نیاز کرنے کا اسالے سبب کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو رکھنا چاہیے اور پھر یہ کہ دشمنہ احمد پہ شدت کیجئے کہ جس چیز سے حاسدین کو زیادہ نقصان ہوتا ہے دل میں زیادہ ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ کلستے ہیں جن چیزوں سے اور شریعت کی جائز کام ہے اور سواب کے کام ہے تو اس کو ان کے کلستے سے بننے ہی کرنا چاہیے کھانے کو آگے رکھیں نیاز کریں اسالے سواب کریں یہ نہیں ہونے کی صورت میں نہیں ہے تو آپ آزار سمگا کے کر لیں مگر یہ کہ سالے سواب ضرور کریں گونڈے نہ بن پائے تو کسی بھی چیز پہ کریں تو اس کو ترک نہ کریں